بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے تو پاکستانی آورسیز کمیونٹی دنیا بر میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے اندر موجود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں اور مختلف دنیا کے ممالک کے شہروں میں بڑے بڑے جگہوں پہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ انوال وکر بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی آورسیز کمیونٹی پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اوورسیز کمیونٹی پاکستان کے بین الاقوامی تشخص کو پاکستان کا دنیا میں جو ابرتاوہ امیج ہے اگر اس میں کئی ڈسٹورشن آتی ہے تو اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے کیونکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ جب آپ کمپیرزن ڈراؤ کرتے ہیں تو وہاں کی بزنس کمیونٹی اس ملک کی بین الاقوامی جو پالیسیز ہیں ان کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو پاکستانی کمیونٹی یہاں پر کیسے کردار ادا کر سکتی ہے دوسرا اہم جو سوال ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر کے یہاں کی جو لوکل منصوبہ جات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو بزنس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پھر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اگر پاکستان میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پاکستان میں کوئی آپرچونٹیز میاثر بھی آتی ہیں یا نہیں پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کام سر انجام دیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن جو شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا وہ کیا کہا ہم کر رہا ہے اور پھر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ان اسلام آباد وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر کام کرنے کے حوالے سے کیا کیا موقع مہیا کرنے کے لیے کوشہ ہے پھر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ایک بڑی تعداد جو کہ کمیونٹی اوورسیز پاکستانی کمیونٹیز ہمارے کانسلیٹ خانوں کے ساتھ مل کر کیا ہمارے لیے پولٹیکل لابنگ کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں یا نہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا انپیڈ ایمبیسیڈر ہے جو پاکستان کے لیے ایمبیسیڈرشپ لیے ہوئے ہے اس کو کیا پاکستان کے ایمج کے بارے میں یہاں سے خاکا صحیح طور پر نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں پھر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جب پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں یہاں پر پولٹیکل ڈوینز ہیں ہمارے ہاں ایڈورسیریل پولٹیکل کلچر ہے یعنی کہ پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف اختلافات کی بنیاد پر سیاست نہیں نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو کیا نظر آتا ہے یہ جو آپٹیکل ویو ہے ہماری سوسائٹی کا یہ اوورسیز پاکستانی دیکھ کے کہیں پریشان تو نہیں ہو جاتا کہیں وہ واپس آنے سے ڈرتا تو نہیں ہے اور یہ جو پاکستان کے اندر پولٹیکل کلچر ہے اس کو وہاں کی پولٹیکل پارٹیز اہم لوگ جو وہاں پولٹیکل پارٹیز کے اندر موجود ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد اس بات پہ ہمیشہ پریشان نظر آتی ہے کہ ہم تو یہاں پر رہتے ہیں مگر ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے کلچر اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں کیا ہمارا میڈیا وہ تمام طرح کے شڈیور پروگرامز یا چیزیں مہیا کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے کلچر کی بہتر طریقے سے رپیزنٹیشن انٹرنیشنل کر پائیں پھر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جب بھی آتی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ کسٹم حکام سے ہمیں بہت سارے مسائل کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اوورسیز میں جب موجود ہوتے تو پیچھے ہمارے گھروں پہ زمین جائدات پہ قبضے ہو جاتے ہیں ہمارے کاروبار گھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی اس طرح کے بہت سارے سوالات کا جائزہ لینے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں جو سماجی رویے ہیں یا پاکستان کے اندر جو سماج کی ایولیوشن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے لاہور رنگ آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہے یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا اور منفرد اوورسیز پاکستانیوں کا شو ہوگا جس میں ہم آپ کے مسائل کو نہ صرف کہ ان کا ادراک کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ ان کی نبز پر ہاتھ رکھے ان کا حل بھی تلاش کریں گے کہ آخر پاکستان میں جو جو ادارے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے لیے بنائے گئے ہیں وہ موثر کردار ادا کرنے میں ناکام ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو اتنی متحرک کمیونٹی ہے دنیا بر کے اندر وہ پاکستان کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے یا پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل پرابلمز ہیں ان میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اہام تنین بات یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے بزنس طبقہ ہے پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں اور وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا چندے کی سم میں بھی خدمت سر انجام دیتے رہتے ہیں اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہاں پر بہت سارے فنڈ ریزنگ پروگرامز وغیرہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر پاکستانی اوورسیز جو بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کے ہر فلائی کام کے لیے عربوں ڈالر ہر سال جمع کر کے پاکستان بیٹھے یہ ریمیٹنس کے علاوہ ہے جو ذرہ مبادلہ پاکستان آتا ہے وہ پاکستان کی ان انجیوز کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھ سکتے اور کیا پاکستان کے اندر ان منصوبوں کو ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ ایویلویٹ کر کے بتائیں گے کہ کن کن منصوبوں کے ساتھ آپ لنک ہو سکتے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوں گے اچھا جو آپ کا اس پولٹیکل ایکٹیویسٹ اور سیکنڈلی ہماری بزنس کلاس تھرڈلی جو لوگ وہاں کی پولٹیکس میں انوال ہیں یعنی کہ پاکستان سے جانے کے بعد وہاں کی سیاسی جماعتوں میں گئے اور وہاں پر جا کے اپنا ایسا وجود بنایا جہاں سے انہوں نے اپنا نام بھی کمایا نام کمانے کے بعد اس لیول پر پہنچے جہاں سے وہ ان ممالک کے لیے سیاسی پولٹیکل کلاس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر پولٹیکل فیبرک کو ڈسٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج کے جو پہلا ہمارا اس نوعیت کا پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دو اہم شخصیات اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں سے افضل خان صاحب میمبر یوکے پارلیمنٹ ہیں لیبر شیڈو جسٹس منسٹر ہیں آپ ڈیپٹی لیڈر آف ہاؤس آف کومن رہ چکے ہیں دو ہزار اکیس میں آپ وائس چیئر ہیں لیبر آف ایکوالیٹی ٹاسک کے آپ چیئر اے پی اے پی پی جی ہیں ٹریڈ اینڈ ٹورزم بریٹن اینڈ پاکستان وری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان اور بریٹش گورنمنٹ کے درمیان میں جو ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو چیئر بھی کرتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال آج کی کیا ہے اور اس پولٹیکل جو پاکستان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کیسے اے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے آئندہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں کیا تجزیہ رکھتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں افضل خان صاحب اسلام علیکم افضل خان صاحب تینکیو وری مچ ویلکم ٹو مای شو افضل خان صاحب آپ سے اہم بات جو کہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز بہت زیادہ ایڑوٹ سیریل ایک دوسرے کے ساتھ ریاکشن رکھتی ہیں نفرت کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہے اور پاکستان کا جو نوجوان ہے جو نئی نسل ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جن کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم کس طرف ہیں ہم ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم پولٹیکل کسی فورس کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم پولٹیکل پارٹیز کا حصہ بنیں گے ہم کس پولٹیکل پارٹی کے ویجن کو فالو کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں ہم کچھ بدلنا ضرور چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم بدلیں کیسے آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں جی میں تو سمجھو گا کہ اس ویری ویری ڈسپوینٹنگ ہے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ایڈورسیریل سسٹم کا دیکھیں ایڈورسیریل سسٹم تو برطانیہ کے اندر بھی ہے لیکن اس طرح کی لیول پہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور اس میں پوائنٹ فرنمنٹلی جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈموکرسی کے نکتہ نظر سے پولٹیکس کے نکتہ نظر سے بھی لائنیں ہوتی ہیں اور ان لائنوں کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے اور کبھی بھی جو پورٹیکل پارٹی ہے وہ ایسے کام میں انولڈ نہیں ہوگی جس میں ملک کے مفاد کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ ایک ایسی یونٹی پوائنٹ ہوتا ہے پلٹیکل پارٹیوں کے درمیان بھی کہ ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس پہ نقصان نہیں کرتے تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پلٹیکل ٹینشن ہے جو پولرائزیشن ہے تو انہوں نے اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنایا ہوا ہے جبکہ ایسی پہ بات نہیں ہے یہ پلٹیکل کی بیٹل ہوتی ہے اور اس کو پلٹیکل لیوت پہ ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور اس کی صحیح جو جگہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے آپ کو اگزیکلی کیا لگتا عفضل خان صاحب کہ ہمارے اس پولٹیکل ایولوشن جو پاکستان کے اندر ہو رہی تھی آپ بھی اس کا بڑا اہم حصہ رہے ہیں اور آپ پولٹیکل پارٹی یہاں کی پولٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ یوکے کے اندر ہیں جو کہ ہمارا ساتھ بڑا کنیکٹڈ پولٹیکل سسٹم ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ایولوشن میں کہاں پر ایسی چیز واقعہ ہو گئے جس کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سمت کا تعین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ایک تو دیکھ دو چیزیں ہیں نا پنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ جو ڈمکریسی ہوتی ہے اس کو کس طرح سٹرنگٹ کیا جاتا ہے اور اس کی جو لائنز ہوتی ہیں اس کو رسپیکٹ کس طرح کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلڈ کی گئی ہیں اور جو میں نے ارز کیا ہے آپ سے کہ ڈیموکرائٹک پروسیس یہ ہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں ان کے جو منتخب پھر ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ جا کے ان کی آواز بنتے ہیں تو یہ جو ڈیورسیجل سسٹم کا آئیڈیا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے وہاں پہ اپنے ویوز کو آگے بچیں یہاں دیکھنا مانچ جو برطانیہ ہے مدرہ پارلیمنٹ کھا جاتا ہے تو اس کے چیمبر کے اندر یہ ویوز ہوتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے آپ کے ویوز کے لیے کہ وہ جو چیمبر ہے اس کے دونوں طرف بیٹھتے ہیں ایک طرف حکومت والے بیٹھتے ہیں دوسری طرف اور ان دونوں کے سمقے نے ایک آٹھ انگی کا ریڈ کارپٹ کی لائن جاتی ہے تو یہ آئیڈیا دیا جائے جس کا جو ڈیسٹن سپریشن کا ہے وہ ہے دو ترواروں کی سپریشن کا ہے تو اس کا بڑا پاورفل میسیج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وائلنس استعمال نہیں کرنا اپنے آئیڈیوں کو استعمال کرنا ہے تو آئی تنگ یہ وہ پرابلم ہے کہ اس آئیڈیے کو اس جگہ کو استعمال نہیں کرے اور اس چیز کو ہم سڑکوں پہ لے آئے ہیں اور سڑکوں کا حال آپ نے نائیت میں کو دیکھا کہ کس طرح ہم اپنا ہی نقصان خود کر رہے ہیں اور پھر کمپلین کریں کہ میں ہوملوس ہو رہا ہوں اگر آپ اپنے گھر جلائیں گے تو آپ ہوملوس تو ہوں گے تو یہ وہ ٹریجیڈی ہے جو سامنے آ رہی ہے اور اس کی فولٹ میں سمجھتا ہوں پریٹکل لیڈرشیپ پہ ہے عفضر خان صاحب پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تقریباً نائنٹی فور کے قریب جو ہماری پولیس اہلکاریں ان کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں دو سو دو کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں پاکستان کے سکیورٹی فورسز کے لوگ اور دو شہید بھی ہوئے جو عوام ہیں ان میں صرف تقریباً چالیس لوگ سارے معاملے میں مر گئے یہ تغمینہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کے سکس بلین کا لاؤس ہوئے جو ہماری یہ نو میئی کی صورتحال ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یوت چارج ہے ایک پولیٹیکلی بڑا چارج یوت ہے اس کی اس سے انرجی کو یوٹلائز کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز کو کیا کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک بڑے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ان تمام عوامل کو دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہمارا ایک چارج یوت ہے اس کو یوٹلائزیشن کے لیے اور پاکستان کے محب الوطنی اور ہمارے اداروں کے ساتھ بھی ان کو انٹینٹ رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا اور کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری رسپانسبلیٹی پولیٹیکل لیٹرشپ کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے یوتز کو رانگ ڈریکشن میں چارج کیا ہوا ہے جس کا نقصان خود ان یوت کو ہے جس کا نقصان ان کے خود فیوچر کو ہے تو یہ خود ایک رسپانسبلیٹی ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جو یوت ہیں ان پر بھی رسپانسبلیٹی بنتی ہے وہ سوچیں تو سے نا بنا دی طور پر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر کو جلا رہے ہیں اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں پھر یہ کہیں جی میرے پاس گھر نہیں ہے تو اس کا بھی سوچیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے فیچر کو کیوں تواہ کر رہے ہیں تو آئی تنگ یہ بھی وہ رسپانسبلیٹی ہے اور جو ہمارے ایلٹرز ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بدہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارا پرابلم ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت ہی لوس چیز ہے جس میں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اور ہم اس پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نوملی یہ کہا جاتا ہے کہ کیمرہ لائے نہیں کرتا کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن کیمرے کے بھی اینگل ہوتے ہیں تو آپ رانگ اینگل سے چیز کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی رانگ ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو یونگ ہیں یوٹھ ہیں ان کی جو انجی ہے وہ رانگ لگایا جائے افضاء خان صاحب پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آجاتی ہے تحریک انصاف جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے پولیٹیکل پارٹی ایزا تحریک انصاف نے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن جو دی ہے آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی کو وائز ڈائریکشن نہیں تھی ایم ایگزیکلی میں ایم گٹنگ یور پوائنٹ جی جی میں نے یہی کہا ہے کہ فنڈمنٹلی جو اینجی ہمیں پوزیٹیف طور پر استعمال کرنی چاہیے تھی یہ نیگٹیویی کے طرف استعمال کی جارہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سوشل میڈیا کو اس چیز کو ہی دی سمجھ رہے ہیں کہ جو فیفت جنریشن وارفیر ہوتی ہے وہ کیسے آپ کے دشمن اسی ٹول کو استعمال کریں کہ آپ کو ڈائمج کرنے کے لیے جی ایز ای میمبر آف اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ایز وال اور ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں آپ ہمارے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں سے ہم سب کے لیے فخر ہیں آپ ایک باہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی یا وہاں کا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ جب پاکستان کے بارے میں کوئی اپینین دیتا ہے یا پاکستان میں کوئی کسی عملی طور پر کسی چیز کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں کے جو حالات ہیں جو محول ہے وہ اس کے لیے سازگار ہے کوئی فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کا بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہوگا پاکستان سے آپ کو کبھی کیا رویہ ملتا ہے اوورسیز پاکستانی کے طور پر کہ جب آپ یہاں پر کسی چیز کے حوالے سے کوئی بہتری کی کوشش کرتے ہیں کسی انجیو کے ساتھ اپنے کاوشے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ بہتری پیدا ہو What exactly you got from پاکستان I think دو چیزیں ہیں ایک تو میں نے آپ سے مدارش کی ہے کہ I think ہم بہت ہی important asset ہیں پاکستان کے لیے اور ان کی جو leadership پاکستان میں ہے ان کو اس چیز کا appreciate کرنا چاہیے اور جو normally دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں تک گفتنگو کا تعلق ہے تو mostly جو ہیں وہ باتوں پر بات ہوتی ہے اور جو عملی طور پر بات کی ضرورت ہے اس میں کچھ progress ہو رہا ہے I think you can see that کہ پہلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی کچھ progress کیا تھا امران صاحب کی جب حکومت آئیت انہوں نے بھی کچھ progress کیا ہے کچھ ہماری institutions ہیں وہ اپنی طرح سے بھی کوشش کر رہی ہیں particularly جو course کے حوالے سے میں اچھی طرح کچھ مختلف ججو کو جانتا ہوں جو committed ہیں اس چیز سے جو احساس رکھتے ہیں کہ اس کے wider implication ہے ملک کے مفاد میں ہے تو وہاں پہ وہ institution کی جاری ہیں لیکن جو overall point ہے وہ جو overseas پاکستانی ہیں اس میں basically my use is زیادہ ہے بہتری تر دیکھنے کی بجائے وہ وجہ یہی ہے کہ جو setup وہاں پہ ہے اس میں وہ feel کرتے ہیں یہ misfit ہیں وہ جو ان کو protection کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں نہیں نظر آتی جو ان کے وہاں asset ہوتے ہیں property ہوتی ہے گھر ہوتے ہیں ان پہ قبضے ہونے کے لیے مسئلے ہیں وہ اس کو جو cases کے لحاظ سے لمبا کر دیتے ہیں اس چیز کو جانتے ہوئے کیونکہ یہ overseas changes ہیں زیادہ time یہاں نہیں لگا سکیں گے تو مشکلات پیدا کرتے ہیں اس کو delay کرنے کی کوشش کرتے ہیں basically long dross making کر دیتے ہیں تو لیکن یہ مشکلات ہیں لیکن overall point یہی ہے کہ both sides کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے particularly اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے ہمارے مسئلے ہیں ان کے roots پاکستان کے ساتھ مضبوط ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ہماری connectivity ہے اس کو ضرورت کیا جائے ایک جو بات مجھے لگتی ہے جو میں آپ سے share کرتا ہوں اور آپ کا comment چاہوں گا اس کے اوپر کہ پاکستانی community جو overseas میں بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑی تعداد کے اندر اگر آپ ان کا comparison draw کریں with the community in neighbor countries تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان community جو ہے وہ کافی زیادہ وہاں پر بھی تقسیم ہوتی ہے ان کی اپنی political forums ہوتے ہیں اپنی partyیں ہیں ہماری جو overseas میں بیٹھی ہوئی اچھا خاصا کام کر رہی ہوتی ہیں comparison کریں آپ فرض کریں انڈیا کے ساتھ ہی تو ان کی political parties آپ کو نظر نہیں آتی یا چائنہ والوں کی political party کوئی نظر نہیں آتی یا آپ کو کوئی ریشیا کی political party نظر نہیں آئے گی آپ کو پاکستان کی political parties نظر آتی ہیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا too much political ہونا یہ بھی کئی ہمارے اس انتشار کی وجہ ہے کیا کہتے ہیں آپ اس میں آج جی بلکل آپ نے سیئے assessment کیا ہے کہ over on جب دیکھتے ہیں تو ہمارے جو engagement ہے پاکستانی political parties کے ساتھ وہ دوسروں ملکوں کے منصبت زیادہ ہے تو اس میں میں خود ذاتی طور پر سمتا ہوں یہ نقصان کی چیز ہے ہمیں long term میں فائدہ نہیں دے گی کیونکہ fundamentally ہم کیا کریں گے کہ وہاں کے جو مشکلات ہیں جو differences ہیں جو polarization ہے اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ بھی لے آئیں گے اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہماری energy یہاں آگے بڑھنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ energy ہماری پاکستان کے point of view سے شروع ہو جائے گی اور افسوس کے بعد یہ ہوگی کہ ہم یہاں سے کر کچھ نہیں سکیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی وہ position ہماری نہیں ہوگی تو ultimately جو ہماری energy ہے یہ waste ہو جائے گی اور division بڑھ جائے گا ہم کمزور ہو جائیں گے اچھا ایک جو پاکستان کے اندر ہماری عوام کے لیے ہمارے audience کے لیے ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک perception پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر کے UK یا امریکہ ہماری سیاست کو کہیں نہ کہیں direct کر رہے ہیں آپ you are part of UK politics اگر پاکستان کو کہیں direction مل رہی ہوتی ہے تو you know where better than anyone else تو یہ جاننا چاہوں گا آپ سے یہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حکومتیں وہ بناتے ہیں حکومتیں وہ گراتے ہیں وہ چلاتے ہیں یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ تصویر اصل میں کیا ہے میرا سمپل جواب تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اس میں تو کچھ ایشی نہیں ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کے مفاد کے نقطہ نظر پر مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے برطانیہ بھی کرتا ہے فرانس بھی کرتا ہے امریکہ بھی کرتا ہے چینہ بھی کرتا ہے ہم خود پاکستانی جو ہیں پاکستانی بھی کرتے ہیں so that I think کو بڑی بات نہیں ہے لیکن جو real point یہ ہے کہ ہم جب الزام ضرورت سے زیادہ دوسروں پر لگا دیتی ہیں تو اس کا ملکسان یہ ہوتا ہے جو اصل چیز ہے اس کو تو آپ پھر ایڈریس کر رہی نہیں رہے آپ تو سمپلی ڈیورٹ کر رہے ہیں چیز کو تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشیپ مختلف ہے تو یہ دو جماعتیں تین جماعتیں یہ دو پھلانگر لگا رہے ہوتی ہیں جیسے آپ لوٹا کہتے ہیں تو یہ کوئی باہر والے کرا رہے ہیں یہ تو خود اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں تو دوسروں پر کیوں لزام دا رہے ہیں آپ آپ نے گھر کو ٹھیک کریں گویا یہ جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ چلتا پھرتا گورا ہمارے لیے سازشیں کر رہا ہے آپ اس بات کی ٹوٹل نگیڈ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں سازشوں کے لیے کسی بیرونی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے لیے خود کافی ہیں جی زیادہ ترمیسیم 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 یہی ہے دوسرے تو اپنے ملکوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں آپ اپنا رسپانسیبیلٹی لیں اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر چیزیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں جو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ٹریڈ کے نقصہ کے نظر سے اس کو اور مضبوط کریں جب ان کا یہ آپ کا ایک ناویک انٹریسٹ اس طرح ٹیچ ہو جائے گا تو کوئی بھی دوسرا مروح آپ کو کوئی نفسان ہوگی نہ نہیں کرے گا وہ بھی اپنا فیدہ دیکھے گا آپ اپنا فیدہ دیکھیں گے ملکے آپ کام کو آگے بڑھائیں جی افضل خان صاحب یہ تو کہ پاکستان کے اندر کے مسائل جن کے اوپر آپ کی رائے ہیں ایک اوورسیز پاکستانی جو یہاں سے وہاں جاتا ہے ان کے بھی کافی مسائل ہیں جیسے کہ ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا جب بھی پاکستان کے اندر تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان سے جو یوکے کی ایمبیسیز ہیں یا جو کینیڈا کی اور اسٹریلیا اور یو ایس اے کی ایمبیسیز ہیں وہ اپنے ویزا کے معاملے میں زیادہ تردد کا شکار ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے یوکے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی ایک انٹرنیشنل مارکٹ ہے جہاں سے پاکستان سے مور دن 20,000 سٹوڈنٹ ایبری یئر گو ڈو یوکے پر سٹوڈیز تو اس کے حوالے سے وہاں کی گورنمنٹ کیسے ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کیا جانا چاہیے میں آجنگ جنرلی جو ایمگریشن کا پوائنٹ ہے اگر میں بریٹش نفتند سے کروں کیونکہ میں کوئی تین سال شیڈو ایمگریشن منسٹر رہا ہوں تو جہاں تک سٹوڈنٹ کا تعلق ہے یہ تو ایشلی برطانیہ کے مفاد میں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں یہ جو ایجلی کریم ہوتے ہیں وہاں کے تو ان کی جو کنٹریبیوشن یہاں پہ ہوتی ہے ریسرچ میں کام ہوتا ہے اس کو اس ملک کے اندر مفاد ملتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ یہاں کی جو سافٹ پاور ہے لانگ ٹرم کے لیے وہ ڈویلپ ہوتی ہے کنیکٹیو کنیکشن کے حوالے سے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو فیس یہاں پہ چارج کی جاتی ہے اور سیز کو وہ نوملی ہوم سٹوڈنٹ سے کہیں گناہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ نیٹ گینر ہوتا ہے ان کے لیے یہ ان کو سبسٹرائز کرتا ہے یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں یہاں کی ریسرچ ہیں یہاں کی جو جنورسٹیز ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایشلی انکرج کرتے ہیں اسکرج نہیں کرتے ہیں دوسری وائیڈر انکریشن ہے اس پہ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹوری ہے پسیلے تیرہ سال سے ان کی فنڈمنٹل پالسی یہ رہی ہے کہ انہوں نے جو ایمیگریشن ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے ٹینس آف تھاؤزنٹ میں لے کے آنا ہے بے شک وہ ایک بار بھی پسیلے تیرہ سال میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ابھی جو لیٹس فیگرز آئے ہیں یہ ہائیس فیگرز ہیں ان کی ہسٹری کے تو اس لحاظ سے تو وہ ٹوٹلی فیلڈ ہو چکے ہیں لیکن جو ایمیگریشن کی کوشش یہ کرتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں بار بار کے اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کم لوگ آئیں پاکستان سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی پاکستان کے اندر اگر پولٹیکل جو سیچویشن ہے وہ خراب ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ طبقہ ہے وہ پاکستان کا بزنس کلاس ہے آپ چونکہ بزنس ٹریڈ کو اور ٹوریزم کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ شیڈو منسٹر آف ایمیگریشن بھی رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی بزنس کلاس کا رجان یوکے کی جانب زیادہ ہے اور کیا یوکے گورنمنٹ پاکستان کی بزنس کلاس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کسی حوالے سے کہ وہ یوکے کے اندر ایمیگریشن لیں یا کسی بزنس کا حصہ بننے کی کوشش کریں جہاں تک اور جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ سے اس کو مضبوط کریں اور اس نکتہ نظر سے وہ جو کامل باز کنٹریز ہیں ان کی تقویو رجان کر رہے ہیں انڈیا کی جو مارکٹ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے تو نیچرلی اس کو پرائیٹی بھی دے رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کو بھی کنیکٹ نہیں کر رہے وہ چاہمیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط ہو سکے تو بہتر ہے اس کے بعد یہ ہے جو ہمارا مختلف لوگوں کا رسپانسیبیٹی اور رول ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پاکستان کے اندر ہمارے پاس دو ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کا کنیکٹن پاکستان کے ساتھ ہے ایک ہے پاکستان ایپی بی جی اس کے اندر میں خود وائس پریزیڈنٹ ہوں وائس چیئر ہوں اور جو ہماری یاسمی قریشی بہن ہیں وہ اینپیز بھی ہیں شہر و نسل بھی ہیں وہ اس کو چیئر کرتی ہیں اور بہت سے ایپیز کے ساتھ انگول ہیں اسی طرح ایپی بی جی ٹریڈ ان ٹورزم ہے پاکستان اور اس کا اس کا میں چیئر ہوں اور دوسری جو ہمارے ممبرز جو ہیں اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں یہاں گریٹر منچسٹر کے نفتہ نظر سے ابھی ہم نے کچھ مہینوں سے شروع کر رہی ہیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کو گریٹر منچسٹر کی کنیکٹیوٹی اور اس کے اندر جو ہمارے گریٹر منچسٹر کے میر ہیں اس کی فول سپورٹ ہے جو ہماری یہاں لیڈرشپ آنچسٹر کے اندر وہ کی فول سپورٹ ہے اور اس کی انٹرمپ چیئر میں کر رہا ہوں تاکہ ان کو شروع کریں آگے بڑھا ہے ابھی اس ویک یسٹرڈے پارلنک کے اندر ایک بہت بڑا گروپ پاکستان سے آیا ہوا تھا جس میں ہماری جو کمیشل اٹیشنی ہیں شفیق صاحب لندن میں وہ بھی اس میں انوڑتے دوسرے ہمارے بزنس یہاں پہ وہ بھی 30-40 کا بزنس کا گروپ پاکستان سے یہاں آیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ پارٹیسپیسٹ کو ہونے کے نفتہ نظر سے بڑھ رہی ہیں اور ہمیں ضرورت اس چیز کے بڑھائیں اس وقت ہمارا جو ٹریڈ پاکستان اور بیٹل کا ہے یہ چار پانچ بیلین بھی پیٹ ہے ایکشلی یہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور برطانیہ کا بھی اچھا خاص ایکانومی ہے فورت ہے دنیا کے نفتہ نظر سے تو ان کو ہم ایزلی ڈبل کر سکتے ہیں ڈبل سے کوئی ڈبل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے نیٹ پورک ہیں ان کو پوزیٹیو طور پر استعمال کیا جائے پاکستان کا جو حالات پاکستان ہمیں وہاں سٹیبیلٹی آنے کی ضرورت ہے وہاں کے جو دیشن سسٹم ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو انویسٹور باہر سے کرے گا وہ فیل سیف کرے کہ اس کی انویسٹمنٹ میں اس میں خطرہ نہیں ہے تو اس سے آج کنک پاکستان کو بہت سائدہ ہوگا اور برطانی کو بھی بہت سائدہ ہوگا بہت شکریہ عفضر خان صاحب آپ نے ہمیں آج وقت دیا تینکیو وری مچ پر بکومنگ پارٹ آو او وشو میرے ساتھ موجود ہے ساجد طارر صاحب جو کہ پارمر ایڈوائزر تو یو ایس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ ہیں پریزیڈنٹ مسلم آف امریکہ کے ایک اہم شخصیت ہے اگر ہم یو ایس اے کے اور پاکستان کے ریلیشنشپ کے حوالے سے دیکھیں ساجد طارر صاحب تینکیو وری مچ ویلکم ٹو او وشو ساجد طارر صاحب لیٹس گیٹ ٹو دی پوائنٹ ایک بہا موجود ہے یہ پاکستان کے اندر اس وقت پولٹیکل جو سچویشن ہے وہ بہت بری طرح ڈسٹارٹ ہوئی ہے خراب سیاسی صورتحال ہے اور اس سیاسی صورتحال کے تانے بانے جب بھی پاکستان کے پولٹیشن جوڑتے ہیں میڈیا میں کوئی انیلیزس لیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو یو ایس کے ساتھ جوننے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کی اس موجودہ صورتحال میں امریکہ کو کامل دخل ہے یا نہیں آپ کے حال میں دیفنیلی میں بلکل سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ کے اندر جوڑیت پولٹیکل کے مسائل ہیں آپ کو پتا ہوتا کہ امریکہ پولیسی پیچھلیا ہے پیچھلی الیکشن کیلئے آپ جنوری جنوری سیسٹ کو کیا ہوتا اس وقت امریکہ کو اپنر اور دوسرا کابل اللہ فرمی کے بعد کمپلیٹی ریلیمٹ چکے ہیں اس وقت بلکل اس وقت پورا سامن ہو چکا ہے ساجد تاریل صاحب یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان میں بہت کیفیت خراب ہوئی ہے کہتے ہیں اس کے ذمہ دار یو ایس اے ہے یہ جو سائفر کی کہانی ہے اس کے پیچھے کے راز کیا ہیں ہمیں بتائیے دیکھیں سائفر ایک میرے خیال میں پاکستان میں خان صاحب نے اس کے اوپر ایک پولیٹیکل ٹول تھا در حقیقت جب سے کابل فال آف کابل اس کے بعد پاکستان اتنا ریلیمنٹ نہیں ہے اور دوسرا اس وقت امریکہ جو ہے اپنے اندرونی مسائل میں اور ان کی فارن پالیسی کو اور کئی چیزوں میں وہ بھیزی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر حکومت چینج کرنی ہو تو بتا کے چینج نہیں کی جاتی خان صاحب نے اس کو ایسا پولیٹیکل ٹول استعمال کیا ہے اور آج کے دن اور اب تو خان صاحب بھی ڈنائے کر چکے ہیں وہ سائفر سے شروع کر کے اب وہ پہلے باجوا صاحب کو بلیم کرتے رہے کبھی وہ چیف منسٹر صاحب کو بلیم کرتے ہیں اب تو وہ لابی امریکن لابی فرمے ہائر کر رہے ہیں اب تو وہ امریکن کانگرسمین ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے تبارہ گورنمنٹ میں لائے جائے آپ سٹیٹمنٹ دے تو یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹول تھا پاکستان مگر ایک ایک بات مجھے بتائیے کہ پاکستان افغانستان سے جنگ ختم ہونے کے بعد وہاں کی جو صورتحال ہے آپ کی بات سے تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو مکمل ڈیٹیج کر چکا ہے کیا اس خطے کی صورتحال کے اندر امریکہ کی کوئی عمل دخل ابھی موجود نہیں آپ کے مطابق نہیں اس وقت سیچویشن چینج ہوئی ہے میں تھوڑا سیکھ کریکشن کرنا جاؤں گا اس وقت بھارت کو انہوں نے اپنا پارڈنر بنا لیا اس ریجن کے اندر ان کی نمبر ون پارڈیج ہوا اس وقت چائنہ کو رزس کرنا اور اس کے لیے اس وقت جو بھارتی لابی ہے انہوں نے ان کو باور کرا دیا کہ ماضی میں جس طرح حالات تھے بھارت کے اور چائنہ کے ان کو سوٹ کرتا ہے پاکستان جو ہے پاکستان کو جب بھی دیکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ افغانستان جب سے رشیہ افغانستان میں آیا پاکستان کی پوزیشن کیا تھی اس میں انڈیا ایس پاکستان کی امیت کم ہو چکی ہے اور دوسرا اگر دیکھا جائے ساجد طارر صاحب ایک بار مجھے بتائیے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ابھی آپ نے سنا ہوگا فضل الرحمن صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ سکسٹی سینیٹرز نے عمران خان کے حق میں خط لکھا ہے تو پاکستان کے اندر جو عوامی رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بنانے میں اور ان کو گرانے میں امریکہ اہم کردار ادا کر رہا ہے اس فیکٹ کے اوپر تھوڑا سمجھ چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ڈائسپورا مسلسل ان کو بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس مولیشنز ہو رہی ہیں ان کا کنسل ہیومن رائٹس پر ہے ان کا رجیم چینج کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رلیشنشپ اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف ہیں وہ امریکہ کے اندر واشنیٹ ڈی سی کے اندر لابی میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہے جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ خلیل زادے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خود پاور میں تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو ٹیرریس کنٹری جو ہے وہ قرار دلوایا جائے آج وہ بھی پریشان ہے اس کے بعد بریڈ شرمن ہے وہ بھی پریشان ہے تو دیکھا جائے تو یہ لابی ٹالرز کام کر رہے ہیں اور دوسرا ہمارے تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں یہاں پاکستان آمیرکہ میں سینٹرز اور تیلنگ پاکستان ایک اور سائیڈ بھی لی جاتی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو انڈین لابی ہے چونکہ اس کا بڑا ایک اثر رسوخ ہے امریکہ کے اندر اور وہاں کی پاکستان کے اندر جو شفٹ ہوتے ہیں چیزوں کے اندر مداخلت اس میں ان کی جانب سے بھی کردار ہوتا کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں میں ہنڈر پرسنٹ یہ اگری کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیشلے دس سال سے واشنگ ڈی سی کے اندر اس چیز کا شور کر رہا ہوں کہ آپ ہر کی سے بچ جائیں گے آپ بھارتی لابی کا کیا کریں گے واشنگ ڈی بلکہ میں اس کو مزید اگلے لیول پر لے کر جاؤں گا بھارتی لابی سے بھارت سے اجازت لے کرے گا یہاں پہ سیاست دان اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے لابی فرمے ہائر کر لیتے ہیں لیکن پاکستان کی ریفیزنٹیشن واشنگ ڈی ڈی زی کے اندر ویری پور اور ڈی زی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی انتشار ہے اس کی وجہ امریکہ کی حکمت بلواستہ تو نہیں ہو سکتی مگر بلا واسطہ ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت ساری انڈیان لابیز ہیں جو ایکٹیولی اس کے اندر کام کرتی ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایک دو چیزیں اس پر دو پوائنٹ رکھوں گا امریکہ کا صرف کنسر نہیں امریکہ کی اس وقت آئیز اور بھارتی لابی ہے اور دوسرا امریکہ کا کنسر ہو سکتا کہ یہ دو کنسر ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اس کو دیکھتا ہو اور اس میں پہلے اس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا پاکسانی گھرمڈ کو کام کرنا ہوگا اور میک شور کرنا ہوگا کہ اٹامک ایسٹ ایسٹ اور دوسرا آپ کے اٹامک ایسٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسٹ 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 یہ جو پاکستانی لابیز وہاں پر موجود ہے پاکستانی کمیونٹی جو وہاں موجود ہے کمیونٹی سینٹرز موجود ہے کمیونٹی کے ایکٹیوست موجود ہے کافی سارے آپ کیا سمجھتے ہیں ایزا ایسٹ پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہونے کی حیثیت سے بھی کہ ہماری جو ایسٹ کمیونٹی ہے وہ کوئی لابنگ کا کردار ادا کرنے میں ناکام کیوں رہی ہم وہ کردار کیوں نہیں ادا کر سکے جو کہ ہم کہتے ہیں پروسی ممالک کے لوگ لابیز کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کے ایڈوکیشنل سٹرنٹھ نہیں ہے ان کی زیادہ سٹرنگ ہے بکر دی انڈرسٹین دی 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 پروسیس اور اس کے بعد وہ ڈی دی پروسی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ہمارا ڈائسپورا اس وقت جو ہے انفارشنل ہمارا ایک بھی کانگریس میں یہاں پر موجود نہیں ہے نیو یورک میں ہماری سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہاں میں ایک پاکستانی کانسل مین بھی نہیں ہے کوئی رول نہیں کیا جارہا کیونکہ زیادہ فوکس پاکستانی سیاست پہ ہے میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اگر سیاست پہ زیادہ شوق ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی کو تو پاکستان میں جا کے سیاست میں حصہ لیں یہاں میک شور کریں کہ آپ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی آپ کے خیال میں ان کی ڈائریکشن زیادہ یہاں سے آتی ہیں یا وہاں بھی کچھ ہمارے پولیٹیشن جا کے بیٹھے ہیں جو وہاں سے ادھر کی سیاست خان صاحب کے حوالے سے میں مثال دینا چاہوں گا خان صاحب نے شوکت خانم ہاسپیٹل صرف پاکستانی سے ان کی ڈونیشن سے بنایا وہ یہاں پہ مسلسل آتے تھے فنکشن کرتے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادہ لوگ اٹیچ ہوئے ایک تو سب سے بڑی بجائی تھی دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی جب پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے پاکستان میں پروٹوکال کا ملنے جلنے کا یہ ایک تعلیم کا فقدان ہے تو اسی وجہ سے پاکستان کے خواب دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کی جلوس نکالتے رہتے حالانکہ میں سمجھتا ہوں بلکہ وائس ورس پاکستانی سیاست دانوں کو باہر کا شوق ہے اور پاکستانی آور سیز پاکستان میں سیاست کا شوق ہے میری سمجھ سے یہ بار ہے یہ کس طرح کا امتزاج ہے یہ غلط ہے آپ دیکھیں دو آپ کے جتنے بھی سیاست دان ہیں سلکی جہدادے باہر ہیں بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور جو پاکستانی ہیں ان کا سارا فوکس پاکستان پہ ہے بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ خاص آپ جو اکنامک پالیسی تھی وہ ٹوٹل ریلائے کرتے تھے اور پاکستان میں دودھ کی نہرے چلیں گی میرے خیال میں یہ پاکستان میں رہیں اور اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھیں ورسیس یہ آپ فوکس کریں پاکستان اور پاکستان جا کے باہر یہ عجیب سا امتزاج ہے میری سمجھ سے باہر گئی تارد صاحب موجودہ پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار کی صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز میں بیٹھا ہو ہے وہ کسی مایوسی کا شکار ہو گیا ہے اس کا کیا ریاکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی بالخصوص ان امریکہ اور انگلین ان کا بانڈیج خان صاحب بہت عرصے سے ہے یہ نصرت فتح علی کو لے کر یہاں آتے تھے کوالیاں کراتے تھے فنڈ ریزر کرتے تھے تو اس وقت پاکستانی جو زیادہ تر میرے خیال میں ان کا خیال پاکستان کے بارے میں ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر پاکستان میں اگر طریقہ انصاف کی چار سال کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جس طرح میں نے کہا ہے تنقید برائے تنقید اور دوسرا لیک آف انڈرسٹین دیموکریٹک پراسس ہمارے اوبرسیز پاکستانی کے اندر بھی یہ دیکھا جیا ہے کہ جمہوریت کے بارے میں ان کی جمہوری تربیت نہیں ہوئی ہے اس مقرد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہو رہا یہ سیاست اور جمہوریت نہیں ہے یہ افراد افری ہے میں اس کو نہیں کہوں گا یہ سیاست ہے سیاست اور جمہوریت کے اندر تشدد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور پہلے کہ ان کو ٹک ٹاک اور ٹویٹ کے پیچھے لگا دیا جائے اس وقت پاکستان ساٹ ہر بہت شکریہ ساجد تارر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا خواتین و حضرات آپ نے دونوں اشخاص کی گفتگو سنی جو بڑی اہمیت کے حامل اس حوالے سے وہ پاکستانی کمیونٹی کا صرف حصہ ہی نہیں وہ وہاں کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ انوال بھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں جو بات اخذ کی گئی ہے ان کی تمام گفتگو سے میں آپ کے سامنے اپنا لبی لوا بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتیار جو کہ ایک انتشار کا شکار ہے اس میں ایک اہمیت کی حامل ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پہ بہتر میسیج پیج کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار ہوتا ہے وہ کیمرہ میڈیا کے ذریعے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا جاتا ہے تو وہ ہمارا ایک آپٹیکل ویو بناتا ہے یعنی کہ ہم اس طرح کی قوم ہے ہماری اس طرح کی کمیونٹی ہے تو لہٰذا ہمیں جب بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا سائیڈ لینی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹرگل کو کیسے جاری رکھیں گے یا اس کو کس سمت میں لے کر جائیں گے تو اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے کہ ہماری سیاست سے زیادہ اہم ہے پاکستان ہماری سیاست تب ہی اپنا وجود رکھتی ہے جب پاکستان کا وجود ہوگا ہمیں پاکستانی کمیونٹی کو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے دائروں سے باہر نکل کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو دنیا کے اندر کس طرح اختلافات کی حد تک روک کر دنیا کے سامنے پاکستان کے اندر کی نفرت کو ڈرامٹائز کر کے نہ پیش کریں پاکستان کو پیش کریں تب ہی جا کے ہم دنیا میں کسی ایک کردار کے حامل قوم بن سکیں گے دنیا کے دیگر اقوام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہاں پر بھی بہت سارے سیاسی اختلافات اور انتشار ضرور ہوتے ہیں مگر ہم اپنے سیاسی انتشار اور اختلافات کو ڈیکوریٹ وے کے اندر پیش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کو اہمیت دینی ہوگی اور پاکستان کو اپنی سیاسی بصیرت اور بسارت میں نمبر ون پر رکھنا ہوگا آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ